اسلام علیکم ویڈرز اسلام علیکم ویڈرز دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کا مبریز کوکنگ چینل آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئیوں سیخ کباب سیخ کباب بنانے کے لئے ہم کو چاہیے یہ ہے میرے پاس half kg beef mince homemade سیخ کباب مسانہ اس کی ریسے پر آپ لوگ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی 2 تی سپون کچھے پپیتے کا پیسٹ 1 تیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ تھوڑا سا ہرا دھنیا 2 ادت ہری میرچیں 1 میڈیم سائز کا پیاس باریک کٹاوہ ان سب چیزوں کو میں ملا کے باریک کس لوں گی 2 تیبل سپون بیسل سیخ کباب مسانہ 2 تیبل سپون بیسل اگر آپ لوگوں کو زیادہ بنانا ہو تو آپ اس کی کونٹوٹی کو ڈبل بھی کر سکتے ہیں اب میں سب چیزوں کو اچھی طرح سے چوپر میں ڈال کے چوپ کر دوں گی بistant چیزوں کو 그걸 پاپ جنگر لرلک پیس چلا جائے گا نسارہ مسارہ چلا جائے گا بیسن چلا جائے گا اب میں سب کو باریک پیس کریں دو ٹیپ ٹی سپونڈ کچھے پپیتے کا پیسٹ اچھی طرح سے مکس کریں مکس کریں اچھی طرح سے مکس کریں اب آپ کو دیکھ سکتے ہیں میں اس کے اندر لگا ہوں گی چارکول کا دھوہ ایک چھوٹی سٹیڑ کی کٹوری میں میں نے چارکول کو گرم کر کے رکھ دیا تھا اس کے پر ڈال دوں گی تھوڑا سا آئل اور آدھے گھنٹے کے لیے اب میں اس کو ایسی چھوڑ دوں گی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیکنگ ٹریڈ کو میں نے آئل سے گریز کر لیا ہے میں سیف کبابوں کو بیک کروں گی 400 ڈگری فیرن ہائٹ پہ 20-25 میریٹس کے لیے جیویور سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب میں ان کے سیف کباب بناوں گی ہاتھوں کو میں نے ہلکا سا گریز کر لیا تھا اب ایک میڈیم سائز کا اس کا بال بنا کے اس طرح سے اسٹک میں اس کو لگا کے کبابوں کی شکل دیکھیں اور بس آہستہ سے اس کو نکال لوں گی اور بیکنگ ٹری میں اس طرح سے کر کے رکھتی جاؤں گی یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں سیف کباب بیک ہونے کے لیے ریڈی ہیں یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں سیف کباب بیک ہو گئے ہیں اب میں ان کے اوپر لگاؤں گی ہلکا ہلکا سا اسی گھی اس طرح سے کر کر کے اس طرح سے ہلکا ہلکا سا بلکل یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سیف کباب بن کے تیار ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا فیڈ بیک دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتی ہوں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ آج میں آپ لوگ کے لیے لے کر آئیوں بہت ہی مزیدار انین سیلٹ تو آئی چل دیں اپنی رسپ کی طرف انین سیلٹ بنانے کے لیے ہم کو چاہیے یہ ہے میرے پاس دو میڈیم سائز کے انین ان کو میں نے رین کی شکل میں اس طرح سے کر کے کٹ کر لیا تھا یہ ہے میرے پاس سومک پاوڈر یہ زیادہ تر ایرابک ککنگ میں یوز کیا جاتا ہے اور اس کا تیسٹ بھی ٹینگی ہوتا ہے اور جائے گا تھوڑا سا ہرہ دھنیا اب میں پیاس کے اندر ہارف ٹی سپون سومک پاوڈر ایڈ کروں گی اس کا اچھی طرح سے میں مکس کروں گی یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں پیاس اور سومک پاوڈر اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں اب میں اس کی اوپر تھوڑا سا ہرہ دھنیا کٹ کر کے ڈال دوں گی اب میں اس سب کو اچھے سے مکس کر دیں آنین سیلیڈ بن کے تیار ہیں موسیقی موسیقی